اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے آپ تمام اے باپ کا شکریہ دارتا ہوں کہ آپ تمام اے باپ یہاں پہ اس اتجاجی مظاہرہ میں آپ شریک ہوئے میں آج اس مظاہرہ جو ہم پاکستانی کونسلیٹ کے سامنے کر رہے ہیں عوامی جوئنٹ ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات جس کے اندر بجلی کی پیداواری لاغت اور اس کے ساتھ ساتھ اشرافیہ کی مراد اور آٹے پر سبسدی اور بزیر جو ان کے جتنے بھی مطالبات ہیں ہم ان تمام مطالبات کی عمالی کرتے ہیں عوامی جوئنٹ ایکشن کمیٹی یہ عوام کی جو ہے ایک تحریک تھی اس کی قیادت بھی عوام ہی کر رہی تھی اور یہ عوامی جوئنٹ ایکشن کمیٹی پچھلے ایک سال سے پر امن تھی اور ان کے مطالبات دنیادی انسانی حقوق کے مطالبات تھے ان مطالبات کو تسلیم کرنے کے بجائے جو قابض پاکستان کی اخواج اور جس طرح سے عزاد بیاسر جمہ تشمیر کے اندر برایا گیا اور ان پر جبر اور ریاستی کیشتگردی کرنے کی کوشش گئے گئی آج ہم پاکستانی کورس لیٹ کے سامنے یہاں پہ ہم اس لیے کھڑے ہم ان پاکستانی کورس لیٹ کے ذریعے پاکستان کے جابوں کو پتا دینا جاتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کا چیرہ ویر جمہوری چیرہ ہے کہ یہ پاکستان کا چیرہ کالا چیرہ ہے ہم اس پاکستان کے اس کالے ویر جمہوری چیرے کو یہاں پہ بھی جمہوری طریقے سے اس کالی چیرے کو ہم بے نقاف کرتے رہیں گے جس طرح کہ آج ہم نے آکے یہاں کیا ہے کشمیری خاموشی سے نہیں بیٹھے گا تم کیا سمجھتے ہو ہمارے بچوں کے اوپر شیلنگ کرو گے تم ہمارے بچوں کو گرفتار کرو گے تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ تمہارا صوبہ بلجتان ہے نہیں یہ ریاست جب کشمیر ہے ہزار کشمیر کے بار بہت انچے ہیں اور تمہاری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ تم کل پاہلوں کو سر کر سکو آج کے لیے آج تمہارے لیے یہی پیغام ہے کہ تم اپنا حال تم نے وہاں پہ جنڈیال کے اندر جنڈیال چوک ہے وہاں پہ تم نے دیکھ لیا تم نے اپنا حال تاریخ کے اندر بغیرہ تیش کے ذر بھی دیکھ لیا اس لیے آج کے دن ہم تم کو بتربے گرا جاتے ہیں کہ تم بھوش کے ناخل لو اور یاد اتھو کہ عوامی ایکشنر کمیٹی عوام کی تحریک ہے اس کے مطالبات عوامی ہیں وہ تمہیں من وان تسلیم کر رہے پڑیں گے اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اور سن لو ہمارے پاس بھی کوئی چارہ نہیں ہے ہم بھی اپنے مطالبات سے قطعاً ایک قدم بھی پیچھے نہیں اٹھیں گے اور تمہیں بھی مجبور کریں گے تمہیں ہمارے مطالبات عوامی جنڈ ایشنر کے بیٹے کے مطالبات من نے ہوگے عوامی جنڈ ایشنر کے مطالبات موسیقی